بہت بہت دنیوت سباپتی مہودے آپ کو اور میرے اپنے بارتیا جنتہ پارٹی کو میں آبر ویک کرتا ہوں کیونکہ اس مہتپون بیل پر بولنے کے لیے جو مجھے آفسار دے رہا ہے مانے نیا پردان منتری شریف نرندر بھئی موڈی جی نے پندرہ آگز کے اس سمبودن میں جو پانچ پران کا ذکر کیا تھا اس میں سے دوسرا پرانت جو ہے اس دیش اور دیش کے لوگوں کے منسکتہ گلامی کا نام اور نشانہ مٹانا ہوگا اور اس سے مکتی پانا ہوگا یہ مانے پردان منتری جی نے کہا تھا اور آج اسی راہ پر چلتے ہوئے مانینہ پردان منتری موڈی جی کے نترکتوں میں مانینہ گرہ منتری جی نے جو بیل اس صدن میں لے کے آئے انڈین پینل کوٹ ایٹین سکسٹی کو ختم کر کے بھارتیا نیا سہیتہ بیل بیس سو تئیس اسی طرح سیئر پی سی کو ختم کر کے بھارتیا نگریک سرکشہ سہیتہ بیل اسی طرح انڈین ایویڈن ایکٹ اٹھارہ سو بتر کو ختم کر کے بھارتیا ساکشہ بیل بیس سو تئیس جو لے کے آیا میں اس کے سمرتھن میں اس کو سواگت کرنے کے لئے کھڑا ہوں ازادی کے لمبے ورشوں بعد پچھتر سال پورا ہونے کے بعد اور ازادی سے پہلے پچھتر سال جو قانون چلی ہے یعنی کی ڈھیٹھ سو سال بعد جو ہے اس گلامی منسکتہ قانون کو ریفوم کرنے جا رہا ہے اور جس کے مدیم سے اس دیش میں جو کی پہلے کا قانون دن پہ نردارت تھا اس کو جسٹس پہ لے کے آ رہا ہے آج میں ان شہیدوں کو یاد کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس دیش کو آزاد کرنے میں جو اپنا بلیدان دیا ایسے ایک فریڈم فائٹر خودی رام بوس جس کو گیارہ آگست انیس سو آٹھ میں بریٹیس سرکار نے بیہار کے مزافر پور جیل میں فانسی چڑھا کے ان کو شہید کریا ان کا جروم کیا تھا انگریزوں نے ان پہ الیگیشن لگا ہے کہ انہوں نے ایک میجیسٹرٹ کو مرنے کے کوشش کیا لیکن خودی رام بوس جی مانتے تھے اور انہوں نے پورے دیش میں یہ پرچار بھی کیا کہ گلامی سے زیادہ گلامی سے بڑھ کے بیماری کیا ہو سکتے ہیں یہ خودی رام بوس جی کا کہنا ہے آج اسی گیارہ اوگس کے دن آپ اپنے سیٹ پہ جائیے میمبر آپ اپنے سیٹ پہ جائیے بار بار چھتاؤں نے دی جائیے آپ کو پہ جائیے مینے منٹری جی نمید مینے منٹری جی موسیقی 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 ہم امرید کال میں ہیں اور اس امرید کال میں مانینی پردان منتری جی نے انصاف اور نیا کا امرید لانے کا یہ کرپا کر رہا ہے اس دیش کے پرتی جو مانینی پردان منتری جی کا جو ویجن ہے مودی جی کا جو سپنا ہے اس دیش کے ہر ایک نگری کو ہر ایک سٹیزن کو جسٹیس ملے چاہے وہ کسی بھی سماج کے ہو کسی بھی دھرم کے ہو جو بھی اس کے پہچان ہو میں ابھی اویسی صاحب کو سن رہا تھا بہت بڑے ودوان واکل ہے لیکن ایک چیز میں نہیں سمجھ پیا ان کے وقتے ویسے انہوں نے کہا کہ اس قانون سے کیول ایک وشیز دھرم کے ایک وشیز پہچان کے لوگوں کو ٹارگیٹ کیا جائے گا سر میرا تو اتنا کہنا ہے قانون قانون دھرم اور پہچان کو دیکھ کے نہیں قانون جرم اور ابراد کو دیکھ کے کام کریں گے اور میں بھی میں بھی مانورٹی کمیونٹی سے آتا ہوں میرا پورا کونسٹیٹونسی آدھا بودھست مانورٹی ہے آدھا مسلمان مانورٹی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے لدھاک کے جو مسلمان ہیں اتنے اتنے ہائی ریٹ پہ جتنا بھی یہاں اویسی صاحب نے جو ڈیٹا دیا اتنا پرسن اتنا پرسن ابرادی میں لیس میں نہیں آتا ہے بہت سچم لوگ لیتے ہیں اس لئے میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں قانون کسی کے درم اور پیچان دیکھ کے نہیں قانون جرم اور ابراد دیکھ کے کام کریں گے اور یہ نیا تین بھی لانے کے بعد سکتی سے کام کریں گے عدیق جی ہمارے ازادی کے اندولن جب چلے ایک نعرہ چلے تھے انگریزوں بھارت چھوڑو اس کا معلوم انگریز کے ول دہیں نہیں بلکہ انگریز اتما چھوڑ دینے کا تھا لیکن گھوڑے انگریز تو چلے گئے کالے قانون چھوڑ گئے ہم بھارت واسیوں کو اترہ دیکری میں سوپ گئے اور اسی کالے قانون کے پرکریہ کو کنٹینیو رکھنے میں کانگریز نے بڑا با یوگدان دیا اس لئے مجھے انگریز اور کانگریز میں زیادہ فرق نظر نہیں آتا ہے کیونکہ ایک مثال میں آپ کو دوں گا سر سیڈیشن کے کیس اس بھیل میں ختم کیا جا رہا ہے سیڈیشن مہنے راج دروہی آپ گورنمنٹ کے خلاف نہیں بول سکتے کیوں نہیں بول سکتے بھئی آج موڈی جیے انشور کر رہا ہے گورنمنٹ کے خلاف گورنمنٹ کے نیتی کی خلاف لیڈرشپ کی خلاف آپ کھول کے بول سکتے ہیں کیونکہ یہ بھارت کے سنویدان آپ کو عدی کر دیتے ہیں لیکن آپ راج دکھی خلاف نہیں کر سکتے اس لئے راج دروہی کو ہٹا کے راج دروہی کو ہٹا کے راج دروہی کے قانون جو اس بھیل میں لارہا ہے میں اس کا سواگت کرتا ہوں سری جین کمار رائی جی ختم کیجئے جلدی ختم کیجئے سر پارٹی نے سمائے دیا دوئی تو مینٹ ہوا سر پارٹی کے اور بھی ممبر ہیں پارٹی نے اتنا ٹائم دیا ہے نا آپ کو وہ ختم ہویا بھیل کے مدیم سے سر یہ اتنا ریولوشن اتنا ریفارم کیوں چاہیے تھا میمبر ایک منٹ میں آپ کے بات ختم کیجئے سر اتنا چینج کیوں چاہیے تھا ہمارے دیش کے ہم سب لوگ جانتے ہیں روڈ پہ ایکسیڈن دیکھ کر بہت سارے لوگ نظر پھرا کے سائٹ سے گزر جاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کو بچانے نہیں چاہتے ہیں یہ نہیں کہ اس کے مند میں دیا نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بچانے کے چکر میں خماخہ وہ گوائے بننا پڑے گا خماخہ کوٹ کچھرے کے چکر اس لیے قانون میں ریفارم کی آواشکتا ہے سر بھارت کے سمجھدان کے آرٹیکل فورٹین میں یہ بتا گیا ہے کہ ایوریون اس ایکویل بی فالو قانون کے سامنے سب ایک ہی ہے لیکن ہمارے دیش کے گریب گریبوں کو لگتا ہے کہ جسٹیس امیروں کے لیے بنا ہوا ایک سسٹم ہے بہت مہنگا ہے لوگ نہیں پہنچ پاتے ہیں جین کمار رائی جی شکریہ 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 شکریہ